السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول ہائپ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سے کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں دوبائی میں رہ چکا ہوں تو تھوڑا سا میں نے کہا چلیں آپ سے ایکسپیرینس بھی شیئر کر لیں اور دو تین دنوں سے مجھے میسیج بھی آ رہے ہیں کچھ لوگوں گے کہ آپ دوبائی میں جو جوبز کا حالات ہیں وہ بھی شیئر کریں وہ بھی اس کے بارے میں بھی انفرومیشن دیں تو گائیز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوبائی میں پانچ ایسی جوب جو بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہیں اور اس میں نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ آپ کو فری میں ویزا بھی مل جاتا ہے اس کمپنی کا جہاں آپ جوب کر رہے ہوتے ہیں تو گائیز سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جوبز آن لائن بھی اپلائی ہو سکتی ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں لیکن اگر آپ وزٹ ویزا پہ دوبائی میں جاتے ہیں دوبائی میں موجود ہیں اور وہاں جا کے آپ وک اینٹرویو جا کے آپ ڈریکٹ انٹرویو دیتے ہیں اور وہ زیادہ آسان یعنی زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کو جوب ملنے کے اور سیکنڈ وہ وہی آپ کا جو ویزٹ ویزا ہے وہ کنورڈ کروا دیتے ہیں ورک ویزا میں اور کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ تو فری میں ویزا دیتے ہیں اور کچھ کمپنیاں ایتھا کرتے ہیں کہ ہاف پیمٹ جو ہے وہ کمپنی پی کرتی ہے اور ہاف پیمٹ وہ ہر سیلری میں سے آپ کے کارٹیاں ڈیٹک کرتی ہیں ٹھیک ہے لیکن بیزا وہ لازمی دیتی ہیں اور گائز مزید کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی وہاں کمپنیز ہیں وہ آپ کو رہائش تو فری دیتی ہیں اور کچھ کمپنیز جانسی ہیں وہ آپ کو فور بھی پروائیڈ کرتی ہیں لیکن زیادہ تر رہائش پروائیڈ کرتی ہیں ٹرانسپورٹ پروائیڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو گائز نمبر پانچ پہ جو جوب ہے وہ ہے سکیورٹی کی جوب بہت آسان ہوتی ہے اور بہت ایزیلی مل بھی جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پورا سال ہر ٹائم سکیورٹی کے ورکرز ان کو چاہیے ہی ہوتے ہیں ہر انڈسٹری میں ہر کمپنی میں ٹھیک ہے تو یہ جوب جو ہے وہ آپ کو بڑے ایزیلی مل جاتی ہے اور اس کی سیلیڈی تقریباً ٹھارہ سو سے بائیس سو دھیرم سٹارٹنگ میں لگتی ہے اور کمپنی ویزا کے ساتھ آپ کو رہائش اور ٹرانسپورٹ فری میں پروائیڈ کرتی ہیں اس کیورٹی کی جوب میں آپ کی پوزیشن فلور سکیورٹی کی بھی ہو سکتی ہے گیٹ سکیورٹی کی بھی ہو سکتی ہے یا سی سی کیمرہ روم سکیورٹی کی بھی ہو سکتی ہے اس نمبر چار پہ جو جوب ہے وہ ہے ہوتل جوبز کی ٹھیک ہے ہوتل میں کافی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ہوسکیپنگ کا ہوتا ہے فود انڈ بیوریج کا ہوتا ہے فرنٹ آفیس کا ہوتا ہے منٹیننس کا ہوتا ہے تو آپ واک ان انٹریو دے سکتے ہیں اور ہوتل میں بھی فکینسز نکلتی رہتی ہیں اور بہت ایزیلی جوب مل جاتی ہے کیونکہ دوبائی میں بھی ٹیوڈیزم بہت زیادہ ہے اور ہوتل آر ٹائم بکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں بھی آپ کو ایزیلی جوب مل جاتی ہے اور وہاں بھی سیلیری تقریبہ اٹھارہ سو سے بائیسو دیرم سٹارٹنگ لگتی ہے اس کے علاوہ وہاں اوور ٹائم بھی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ سیلیری رام سے پچی سو سے تین ہزار دیرم کے درمیان بنا لیتے ہیں اور دیورنگ آپ کا جو ورکنگ ٹائم ہوتا ہے اس کے درمیان آپ کو وہ فوڈ بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ رہائش دیتے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن دیتے ہیں تو گائیس نمبر تین پہ جو جوب داتی ہیں وہ ہوتی ہیں ریسٹورنٹ کی جوب کیونکہ دبائی میں کافی پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی نپالی ریسٹورنٹس ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان سے انڈین سے بنگلہ دیش سے ہیں یا نپال سے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے ہیں تو وہاں آپ کو ایزی لی ریسٹورنٹ کی جوب مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور سیلیری بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ ٹیلی ویجز پہ بھی ہوتی ہیں ویکلی ویجز پہ بھی ہوتی ہیں اور منتلی ویجز پہ بھی ہوتی ہیں اور وہ ریسٹران جو ہے وہ آپ کو ریائش بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ فوڈ پروائیڈ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو گائز بات کرتے ہیں نمبر دو پہ وہ ہے ٹکنیشن کے جوب اور ٹکنیشن کے جوب ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہے جن کو اگر کوئی ایسی کا کام آتا ہو الیکٹریشن کا کام آتا ہو پلمبرنگ کا کام آتا ہو ٹھیک ہے اس طرح کے کوئی ٹیکنیکل ہونر آتا ہو تو وہ ان کے لیے بہت سے جوب ہیں دوبائی میں ٹھیک ہے تو وہاں جا کے وہ انٹرویو دے سکتے ہیں اور ان کو بہت ہی ایزیلی اچھی سالری پہ کم از کم دو ہزار دھرم سے پچی سو دھرم تک ایزیلی سٹارٹنگ میں جوب لگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ کمپنی فری میں ویزا بھی پروائیڈ کرتی ہیں اور ریائش اور ٹرانسپورٹیشن بھی دیتی ہیں تو گائز جو نمبر ون پہ جوب ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور بہت ہی بینیفیشلی جوب ہیں اور اس میں آپ پیسے زیادہ زیادہ بھی کما سکتے ہیں اگر تو آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے موٹر سائیکل چلانا آتا ہے گاڑی چلانا آتا ہے آپ کا لائسنس بن ہے آپ کے ملک کا تو آپ دبائی میں جا کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کو یہ جو جوب ہے یہ رائیڈر کی جوب آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پاکستان میں انڈیا میں یا جہاں کہیں بھی فوڈ پانڈا چلتا ہے اس طرح کی جوب آپ کو مل جاتی ہے اوڈر کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اوور ٹائم بھی ملتا ہے اور ٹپس بھی مل جاتی ہیں کسٹمر سے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو گاڑی چلانے آتی ہے وہ وہاں ٹیکسی کا کام بہت کر سکتے ہیں ٹیکسی چلا سکتے ہیں ٹیکسی میں بھی بہت سے لوگ پیسہ کمار رہے ہیں تو گائیس یہ تھی پانچ بہت ہی آسان جوب جو کہ ایزی لی آپ کو وہاں مل سکتی ہیں اور اس میں جو اگر کوئی کمپنی آپ کو ہائر کر لیتی ہے تو وہ آپ کو ویزا بھی پروائیڈ کرتی ہے نائنٹی پرسن کمپنیاں آپ کو فری میں ویزا دیتی ہیں ٹیک ہے اور آپ کو جب آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں چھ مینے یا ایک سال کے بعد تو آپ کو فری ٹیکٹ بھی دیتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو رہائش بھی لازمی دیتی ہیں یہ فری اور کچھ کمپنیاں کھانا بھی پروائیڈ کرتی ہیں اور ٹرانسپورٹیشن بھی دیتی ہیں سو گائیس امید کرتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ چھوٹی سی انفرمیٹیو پسند آئی ہوگی اور کینڈلی اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ زیادہ انفرمیشن لوگوں تک پہنچ سکے اور ان کو فائدہ ہو سکے ٹیک ہے اور تینکیو ویری مچ جو لوگ میرا چینل سپورٹ کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ